سینٹ انڈیا کاکس کے بل پانچ سال پہلے بنا تھا لیکن اس کی لوگ پریتہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سینٹ کے جانے مانے نام اس کے صدد سے ہیں اور کیپٹل ہل میں ہوئی بیٹھک میں قریب تیس سینٹرز نے حصہ لیا یہاں سینٹرز ہیں ریپربیگن پارٹی، ڈیموکرٹک پارٹی اور نردلی بھی دیش کے ہر حصے سے اور یہ دکھاتا ہے کہ کتنا زیادہ سمطن ہے بھارت امریکہ دوستی کے لیے ہلری کلنٹن کے بعد اب ڈیموکرٹک پارٹی کی اوٹ سے سینٹر کرس ڈاٹ اس کے صحیح ادیقش ہیں سینٹ انڈیا کاکس سینٹرز کا گھٹ ہے جو بھارت امریکہ سمبندھوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے بیٹھک میں پہنچے سبھی سینٹرز کا کہنا تھا کہ بھارت اور امریکہ سبحاوک دوست ہے سینٹ میں بہت سنکھیک دل ڈیموکرٹک پارٹی کی نیتا ہری ریڈ کا کہنا تھا آگے بڑھیں گے مجھے بہت امید ہے کہ سمبندھ آنے والے سالوں میں اور گہرے ہوں گے سینٹر کرس ڈاٹ کے بھی کچھ ایسی ہی رائے تھی یہ بہت بڑیاں سمبندھ ہیں ہر وقت اچھے رہے ہیں لیکن پرمانو سمجھاؤتے نے اس چھوٹے سے ماملے کو بھی ختم کر دیا جو انیس سو ستر کے وقت سے تھا سینٹر کرس ڈاٹ نے کہا اس بیٹھٹ میں امریکہ میں بھارت کی نئی رازدود میرا شنکر کا آپچارک روپ سے سواغت کیا گیا